اسلام علیکم زیادہ تر لوگ جلالی عملیات کرتے ہیں اور بہت شوق سے کرتے ہیں کہ میں یہ عمل کروں گا لیکن عمل کرنے کے بعد یا عمل کے دوران ان کو پاگل پن کا شکار ہو جاتی ہیں رجوت ہو جاتی ہے یا فالج ہو جاتا ہے یا مختلف مسئل پیدا ہو جاتی ہیں اس طریقے سے ایک پڑھا لکھا نوجمان انسان گھر کے لیے مسئلہ بان جاتا ہے اور اپنی لائف بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے یہ سزا کیوں ملتی ہے اور عمل رجوت کیوں کرتا ہے پریز جلالی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اکسرین پر پریز جلالی بہت ضروری ہے جلالی عملیات کرتے وقت پہلے پریز جلالی کریں اس میں ہر قسم کا گوشت منع ہے شاید شکر انڈا چوارہ امبر مشک اور دیگر جتنی طاقت دینے والی چیزیں منع ہیں لیسن منع ہے پیاز سرکہ مولی جتنی بدبودار چیزیں منع ہیں ہیوانوں کی جلد سینگ وغیرہ چمڑے کا دستانہ یہ جنوار پر سواری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی چمڑے کا جنوار بھی ہے جماع شہوت پھل تیل گھی تمام حرام کام سلوہ کپڑا نہیں پہن سکتے کسی کو تکلیف دینا جگڑا کرنا چوٹ لگانا کسی جسم سے خون کا بہنا یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ پڑ سکتے ہیں یہ پریز جلالی ہے ان سب چیزوں سے آپ نے پریز کرنی ہے اس کے بعد جلالی عمل کرنا ہے جلالی عمل اس وقت ہی آپ کا کمیاب ہوگا اگر ان پریز پر آپ عمل نہیں کریں گے تو جلالی عمل بھی نہ کریں چھوڑ دیں اگر جلالی عمل کرنا ہے تو پریز جلالی لازمی کرنی ہے پریز جلالی میں کچھ تھوڑی سی آسانی ہے لیکن اگر آپ پریز جلالی کر لیں تو جمالی اس میں ہی آ جاتی ہے تو یاد رکھیں اول تو جلالی عمل کریں ہی نہ آپ میری طاقت نہیں ہے تو میں نے کبھی جلالی عمل نہیں کیا اگر آپ کی طاقت ہے تو یہ پریز کریں گے تو طاقت آپ کی بنیں گی ورنہ پاگلپن، رجعت، بیماری بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن سے بعد میں بندہ پھر ٹھیک بھی نہیں ہوتا کیونکہ جتنے لوگوں کو رجعت ہوئی ہے جب پاگلپن ہوا ہے عملیات کی وجہ سے میں نے تو وہ ٹھیک دیکھے نہیں ہے تو یہ ہے پریز جلالی اس کو مدنظر رکھیں اگر آپ نے جلالی عمل کرنا ہی ہے تو اللہ نگے بان